اسلام علیکم ویلکم ٹو دی الیکٹریکا لینڈ الیکٹرانیس انجننگ ایم شکوز سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان ایٹامک انرجی کمشن کا اسسٹینڈ منیجر ای 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 ٹیلی کام کا پیپر ڈسکاس کریں گے انیس فردوری دوزار ای کس کو یہ پیپر کنڈاکٹ ہوئے ہے تو اسسٹینڈ منیجر ٹیلی کام کا یہ پیپر ہے کیریئر 1737 کا تھو یہ پیپر کنڈاکٹ ہوئے ہے تو اس میں کچھ کوششن ایسے تھے جن کی سٹیڈمنٹ یہ کمپلیٹ گیون نہیں تھی تو ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے کمپیل کرنے کی کوشش کیا ہے تو کچھ کوششن ہیں ان کو آج ہم ڈسکاس کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینلنے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینلنے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے جو نئی آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر بھی سکیں تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فرسٹ کوششن آج کا ہمارا کوششن نمبر وان میں کہتا ہے تو کون سا اس میں سے آتے ہیں جو بیٹر اسکو نار مینن سنگل ٹو کونٹیزیشن نوائز ریشو سنگل ٹو کونٹیزیشن نوائز ریشو آپشن اس میں کہتا ہے کون سا بیٹر جس میں اسے ایس انار ہوتی ہے آپشنے دلٹا مارڈولیشن آپشن بی پلس کوڈ مارڈولیشن آپشن ڈی میں کہتا ہے جی ڈیلٹا مارڈولیشن یا پی اس میں سے کوئی بھی آفشن ٹو نہیں ہے تو جو ہمارے پاس سنگل ٹو کونٹیزیشن جو سب سے بیٹر ہوتی ہے وہ پلس کوڈ مارڈولیشن میں ہوتی ہے پی سی ایم جسے کہا جاتا ہے پلس کوڈ مارڈولیشن تو دیٹل مارڈولیشن ہے دیٹل ٹکنیک ہے یہ دیٹل کو دیٹل کنورڈ کرنے کے لیے دیٹل سیگنل کو دیٹل میں کنورڈ کرنے کے لیے ٹکنیک ہے تو پلس کوڈ مارڈولیشن اس میں سیگنل ٹو نائز ریشو کافی بیٹر ہوتی ہے اس کمپیر ٹو تلٹا مارڈولیشن تو اس میں گائز آپشن بی اس میں ہمارا رائٹ آنسر ہے فرسٹ کوسٹن کا جو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی نیکس کوسٹن کی طرف چلتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو تو کوسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ویچ لیئر اس رسپانسیبل فاردہ کونیکشن فار کونیکشن کنٹرول بیفور دہ ٹرسمیشن تو کونسی لیئر رسپانسیبل ہوتی ہے فارد کونیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو ٹرسمیشن سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے آپشن اے میں کہتا ہے جی ٹرانسپورٹ لیئر آپشن بی میں کہتا ہے نیٹ ورک لیئر آپشن سی میں کہتا ہے ڈیٹا لنک لیئر آپشن دی میں کہتا ہے آپشن دی میں کہتا ہے آپ اس میں کوئی لیئر نہیں ہیں جو اسی مادل میں سے کوشٹن ہے جب بھی میں نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا تھا اس میں ہمارا جو رائی ٹرانسیبل ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر وہتی ہے یہ رسپانسیبل ہوتی ہے کنیکشن کے لیے تو آپشن ہے اس میں ہمارا آرائٹ آنس ہے آپشن ہے آرائٹ تو اس کی ڈسکریشن بھی میں آپ کو بتایا ہیتا ہوں گے اس کی ڈسکریشن بھی ہمارے پاس آئیلے پہلے ہی ٹانسپورٹ لیئر پوائیڈز 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 دہ ٹوٹل اینڈ تو اینڈ سلیشن فردہ ریلیابل کممینکیشن ٹی سی پی آئی سی پی ریلیز آن دی ٹانسپورٹ لیئر تو ٹی سی پی موڈل بھی ٹانسپورٹ لیئر کے اوپر بیس کرتا ہے تو افیکٹیوی کنٹرول دہ کممینکیشن بٹوین دہ ٹو ہوسٹ دو ہوسٹ کے دیمین کممینکیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے بائی ٹانسپورٹ لیئر ون دہ آئی پی کممینکیشن سیشن مست بگن بگن اور انڈ یہ ٹانسپورٹ لیئر کنیکشن مست بھی یوز تو ٹانسپورٹ لیئر کو وہاں پر یوز کر جاتا ہے اس پین کو اسٹیبلش کرنے کے لئے بلیڈ کرنے کے لئے بل کرنے کے لئے یا پھر اسٹیبلش کرنے کے لئے اس کنیکشن کو ٹانسپورٹ لیئر کو یوز کر جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو رائٹ آنسر ہا ہے آپشن نمبر اے ہمارا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو نیکسٹ کوسٹن کی طرح چلتے ہیں کوسٹن نمبر نمبر 3 ہے ہمارے پاس what is spectral density of the white noise white noise کی spectral density کے بارے میں پوچھ رہا یہ varies with bandwidth varies with frequency یا پھر constant یا پھر infinite تو جو white noise ہوتی ہے ہمارا جو right answer بنتا ہے اس کی density ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے آپ کے نمبر c is a right answer تو question number 3 کا right answer آٹھے نمبر c ہے next question کے طرح چلتے ہیں question number 4 ٹی وی ٹاور انٹینہ کے بار کر رہا ہے ٹی وی کا has height of the hundred meters کے height ہمارے گیون ہے جی hundred meter by how much the height of the tower increased to be triple it the coverage in coverage range in in meter meters کے اندر ہم نے cover range کو بتانی تھی تو option a میں کہتا ہے 200 option b میں کہتا ہے 800 option c میں کہتا ہے 900 option d میں کہتا ہے 300 تو guys question کی statement بھی تھوڑا issue ہو سکتا ہے شاہر چاہنگ تھی لیکن اس کو ہم نے اچھے سے اچھتر کیسے compile کا نہیں کوشش کیا تو اس میں ہمارا جو right answer بنتا ہے option number b 800 اس کے اندر 800 meter تو next question ہے question number 5 question number 5 کی طرح چلتے ہیں which technology is used in wireless communication to wireless communication اندر کونسی technology ہوتی ہے یہ question ہے اس کے option تو ہمارے پاس available نہیں ہے ابھی تو اس کی میں آپ کو description بتا جاتا ہوں the most common wireless technology use the radio waves تو radio waves کو جوز کے جاتا ہے radio waves intended distance can be short such as the few meters for the route as for the million other communication kilometer deep space radio communication تو radio waves کو جوز کے جاتا ہے تو next question کی طرح چلتے ہیں question number 6 ہے question number 6 میں کہتا ہے the bandwidth of the voice channel تو voice channel کی bandwidth کتنی ہوتی ہے 2 یہ تو کافی easy question تھا یہ 2 kilohertz 3 kilohertz 4 kilohertz یا پھر 5 kilohertz تو the voice channel اچھکی bandwidth ہوتی ہے 4 kilohertz option number c is the right answer تو next question guys question number 7 question number 7 ہمارے پاس what is the sub network sub network پر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ question ہے what is the sub network تو option کو دیکھ رہتے ہیں سب سے first option ہے a network within one more than one exist at a point چلی میں کہتا ہے a network with more than one point exist next question میں کہتا ہے a network with a more than one existing entry point next question میں کہتا ہے a network with only one entry and no exist point option d میں کہتا ہے a network that has only one entry and exist point only one entry where exist point to span stub network option number d right answer to question right answer option number d next question which which the following w lane standard has been named wi-fi this wide local area network w lane says wide local area network standard standard has has been used has been used used option a said i triple zero point eight zero two point six i triple zero two point five four guys